میں یہی کہیں گے کہ سرکاری انتظامیات سے گارمنٹ آرڈر کم سے مشکل کر لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دو مل رہے یا تیر مل رہے پہ ہم جو لوگ ہیں ان کو ہم یہ جو ہے ڈیوالش نہیں کریں گے تو اگر وہ آئے کم سے کم اور راحت کا سامان ہوگی کیونکہ سرکارے ہوتی لوگوں کے لیے سرکارے لوگوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے نہیں ہوتی ہے سرکارے لوگوں کو روانے کے لیے نہیں ہوتی ہے سرکارے لوگوں کو بحث طریقے سے نہیں رکھنے کے لیے ہوتی ہے کیا یہ سرکار صرف شاید ایک سیکشن ہی آپ دیکھ رہے ہیں اس پوری ڈیوالشن ڈرائی میں جو ہٹ ہو رہی ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں چاہے وہ جمعوں کی لوگ ہو چاہے وہ ڈوڑا بدروا کشتروار کے لوگ ہو پنچ کے لوگ رجوری کے لوگ ہو کشمیر کے لوگ ہو یہ ایک سیکشن ہی کیوں اس سیکشن ہیٹ ہو رہا ہے ہم کسی چیز کو بڑا ہوا نہیں دینا چاہتے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ بیسٹری ہونی چاہیے اور یہ بند ہونی چاہیے انفیکٹ لوگوں کو موقع دیا جانا چاہاں آپ نے روشنی میں بڑے لوگوں کو کچھ ہوگا وہ آپ کر سکتے ہیں اگر کس نے ہوتیلز لی ہیں اگر کسی نے بڑے بڑے پانچ پانچ سو کنال چار چار سو کنال پچاس کنال زمینیں لی ہے اللہ پرمیٹ کرتا ہے بلکل لے لیجئے لیکن غریب کو چھوڑ دیجئے جو رستے پر آ جائے ہیں جو رو رہے ہیں جو بلک رہے ہیں جو بچوں پر لے کے آج میں نے سنا ایک ویڈیو جو اس میں کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو مان رہا شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کیا ہم کہاں پہنچے ہیں کیا چاہتی ہے سرکار اس چیز سے تو میں اپنا جو میرا جو اپنا کیس ہے گھر کا میں وہ لیگلی یہ فائل کر رہا ہوں کوٹ میں جیسے بھی لاس ٹیم بھی کہتا ہے میرے پاس پیپورس ہے میرے پاس رائیٹ پر ایکسس ہے دوسرے پر ایکسس ہے میرے پاس رائیٹ پر ایکسس ہے سلمان صاحب آپ نے اس ٹائم جو زلہ یہ دکاری آیا تھے کہ آپ نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اس کے حوالے سے کہ ہمارے پاس ڈاکیمنٹس آگر ہے تو کیوں ڈیمولیشن ہو رہی ہے ہم نے آج کی ڈیٹ میں کوئی سننے کو کوئی تہار نہیں ہوتا ہے آج کی کوئی سننے کو کی تیار نہیں ہوتا وہ سنیے آج کی کوئی سننے کو کی تیار نہیں ہوتا ہم نے کچھ بھی کیسے تو ان نے ایسا کوئی دکھایا نہیں یہ ریسپونس ہمیں کہ وہ بات کریں یا بات نہیں کریں وہ ڈر میں ہی زیادہ بیٹھے تھے لیکن میں آپ کو دوبارہ حصول سے یہ بات کہتا ہوں کہ میرا ایپروچ ائرپور روڈ کے ساتھ ہے وہ بھی جائج صاحب نے اتنی بڑی میڈیا ٹیم میں جائج صاحب نے ریزسٹر ڈاکیمنٹ کیا ہوا جو میرا گیرٹ ٹوڑا گیا اور مجھے بندریل بنایا گیا سیکیورٹی کے اور یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا دو مینے پہلے گارت اٹھائے گئی اس کے بعد پیرسوز اٹھائے گئے اور آلٹیمیٹلی یہ ڈیمولیشن کیا گیا یہ ایک سوچی سمجھے چالتی ہی ہمارے مخالفوں کی میں اس میں اور بہت بڑی بات دیکھتا ہوں زیادہ شاید ان کے ارادے کچھ اور بھی اسے تا غلط ہے تو جو وہ کر رہے ہیں نشات میں بیٹھ کے یا کہیں منصفل کوارپش نے بیٹھ کے ایسے گندی سیاستوں سے سیاست نہیں چلتی ہے ہم بھی چالیس پچاس سیاست کر رہے ہیں ہاں تو میار اس سیاست کا دمک گرائے کہ لوگ سیاست کرنا ہی چھوڑ دیں لیکن ہم یہاں ہی ہیں ہم فائٹ کریں گے کورٹ پہ ہی فائٹ کریں گے اور گراؤنڈ پر بھی سیاست فائٹ کریں گے میری لیگل ٹیم کے کچھ میمبر میں کو جائن کر رہے ہیں کل جب ہم فائل کریں گے تو اس کو کل دوبارہ ہمارے